بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجہ ریاض یہ پانچ رکنی گروہ کس طرح آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین توصیف عامر کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے لیکن ایک ڈاکومنٹ ہمارا وہ ہمیں موصول ہوگا ایک دو دنوں میں وہ جیسے ہی ڈاکومنٹ موصول ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ توصیف عامر دبئی کیسے گیا توصیف عامر جب دبئی گیا تو وہ دلن کون تھی توصیف عامر کے ساتھ ایک تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے دوسرا پہلے دن سے ہمارا تو یہ دعوت تھا کہ توصیف عامر بھی نوصر باز ہے جہاں راجہ ریاض سیفور احمان ملک نوید سردار عیاض مامون یہ لوگ نوصر باز ہیں پھر ون نیٹورک کے جو امیر حسین اور فامر مغل ہیں ان کی بھی آج کل دومیں بہت زیادہ مچوئی ہیں وہ بھی جگہ جگہ میٹنگیں کر رہے ہیں جگہ جگہ ان کی سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں لیکن ان دونوں کے اوپر جو ون نیٹورک ہے اور کیش ورث میر سادہ سا سوال ہے اگر یہ بتا دے کہ منی جنریشن کیا ہے ان کی تو میں ان کے حق میں پروگرام کرنا شروع کر دوں گا اچھا کیش ورث کے راجہ ریاض نے آپ دوبارہ سنم عوان کے ساتھ مل کے ایک ویڈیو بنائی ہے سنم عوان کے پی کے کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے کون کون اس کے ساتھ ہے وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ساتھ آپ کو یہ بات میں بڑے دعوے سے باوسوق ذرائع سے میں اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ کیش ورث میں سیفور احمان خان نیازی ب پارٹنر ہے جو سنم عوان اور حائفہ خان جس کا اصل نام عروج سعید ہے یہ ماضی میں سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ ان ٹچ تھے کیونکہ سیفور احمان خان نیازی دبائی جب بھی جاتا تھا تو اس نے ایک فلیٹ لے کے دیا ہوا تھا حائفہ خان کو سنم عوان کو وہاں پہ رہائش اختیار کی جاتی تھی اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے وہ پردے کی باتیں آپ بہتر جانتے ہیں لیکن راجہ ریاض نے ایک ویڈیو بنائی کہ نوے فیصد اکوموڈیشن وغیلے وہ ان انہوں نے کر لی ہے لیکن راجہ ریاض صاحب یہ بتا دیں میں نے پہلے بھی کہا آپ نے رہی قابل اترام ہیں مہترم ہیں بزرگ ہیں لیکن انہوں نے سربازی خدارہ چھوڑ دیں آپ یہ بتا دیں آپ کا بزنس کیا ہے وہی کسی کی ٹوپی کسی کے سر اور کسی کی سر کسی کی ٹوپی میں آپ دے رہے ہیں کوئی بتا دیں کہ فیزیکل پروجیکٹ بھی کوئی آپ کا ہے یا صرف اس کے پیسے اس کی جیب میں اس کی جیب اس کے پیسوں میں اس طرح تو کیش ورد جتنی بدنام ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ان قریب اور بھی بدنام ہوگی وہ عوام کے سامنے ہیں راجہ ریاض صاحب یہ بتا دیں کہ آپ دعوے کرتے ہیں آپ کی آئی ٹی ٹیم ہے آئی ٹی کو آپ فارم بیٹھتے ہیں اور آپ نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ عوام تنتربازی نہیں چھوڑتی تو آپ تو خود بہت بڑے تنترباز ہیں بہت بڑے نوسرباز ہیں تو عوام جیسا وہ کہتے ہیں کہ حکمران ہوگا ویسی عوام ہوگی جیسے آپ ہے کمپنی کے ایڈ ویسی تو آپ کے نیچے عوام بھی لگے اس نے بھی تنتر کرنی ہے کیونک راجہ ریاض نے کہا جی میں تنقید سے سیکھتا ہوں تو جب ماضی میں آپ کے اوپر تنقید کی جاتی تھی آپ ان لوگوں کو گروپوں سے کیوری موو کر دیتے ہیں راجہ ریاض صاحب صرف ایک بات کا جواب دے دیں کیا طائر نصیر اب غلط ہے یا طائر نصیر اس وقت غلط تھا جب آپ سکیور رینیکس کا ڈراما رچاہ رہے تھے کیا طائر نصیر کی اب باتیں سچی ہیں یا اس وقت سچی تھی جب آپ سکیور رینیکس بنا رہے تھے کیا طائر نصیر کی باتیں اب سچی ہیں یا وہ س نص گینے جی اور نیت پار کر گینے اس وقت وہ سچی تھی آپ کی کس بات پہ یقین کریں عمران خان کی طرح آپ بھی یو ٹرن لیتے ہیں راجہ ریاض سب کو ایک فیزیکل پروجیکٹ بتا دیں کہ آپ کا یہ فیزیکل پروجیکٹ ہے ہو بہو بی فر یو کا جس طرح ماضی تھا ہو بہو وہی ڈریسنگ آپ بھی کروا رہے ہیں اس طرح خبرو حسین ہے آپ نے ساتھ تین سو درم پانچ سو درم آپ ساتھ رکھ کے خبرو حسینوں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پھر ان کو یوز بھی کرتے ہوں گے definitely بات ہے کیونکہ راجہ ریاض کی حرکتیں اتنی نیچ حرکتیں ہیں کہ اس کی اپنے گھر پہ ٹیک ہوتا ہے باہر باگ جاتے ہیں تو کسی اور پہ ہم کیا یقین کریں لیکن سنہ موان نے کہا جی مجھے بھی گھر والوں سے میسی جاتے ہیں تو سنہ موان صاحبہ اگر آپ کو گھر والوں سے میسی جاتے ہیں تو یہ آپ نصر بازی فرادن پان کیوں نہیں چھوڑتی آپ دبی میں کہاں کہاں جاتی ہے کون کون سا جیم استعمال ہوا ہے کہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے ساری ڈیٹیل ہے لیکن ہمارا آپ کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ اختلاف صرف اتنا ہے کہ آپ بھی راجہ ریاض کی چکنی چپڑی باتوں میں آکے عوام کو اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں کوئی فیزیکل پروجیکٹ بتا دے کہ یہ فیزیکل پروجیکٹ ہے راجہ ریاض ترکی جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سردار آیاز اور مامون اس کا انتظار کر رہے ہیں ملک نوید کا بھی سیفور ایمان خان نیاز سے رابطہ بحال ہو چکے ہیں ملک نوید باغنے کے چکر میں ہیں اس کا نامی سیل میں پڑا ہوا ہے ون نیٹورک کی جو صورتحال ہے امیر حسین عرف آمیر مغل کی ناظرین ون نیٹورک فائیو سٹار حریش کے ڈیلہ کسی سے بھولا نہیں ہے ون نیٹورک کے امیر حسین عرف آمیر مغل نے اس سے پہلے بھی کتنی کمپنیز میں کام کیا کتنے لوگوں کو چونہ لگایا آپ کے سامنے ہے اچھا یہ ان نصربازوں کا صرف کام یہ ہے اب ون نیٹورک وہ کہتا ہے جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں ون نیٹورک کی جو امیر حسین اور فامیر مغل ہیں وہ ماضی میں کتنی کمپنیز میں رہے آپ سب کو معلوم ہے ماضی میں انہوں نے کتنا کتنا فراد کیا وہ آپ کے سامنے ہے اب ون نیٹورک کا ڈراما رچا کر امیر حسین عرف آمیر مغل یہ کہتا ہے جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں امیر حسین عرف آمیر مغل یہ بتا دے کہ وہ کس چیز کی ٹریڈنگ کرتا ہے اس کا ٹریڈر کون ہے اس کا بروکر کون ہے تو میں اس کے حق میں پروگرام کرنا شروع کر دوں گا بسیکلی یہ جو نصرباز ہوتے ہیں جب یہ اس طرح کا حرام کا پیسہ اٹھاتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے کیونکہ جب حرام کا ایک لکمہ ان کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں بس اب ہم دنیا فتح کر لیں گا اور وہی بات امیر حسین عرف آمیر مغل کیا آمیر مغل جتنے بھی ایونٹس کر رہے ہیں بتا دے وہاں پہ صرف وہ ماضی کی باتیں وہ راگل پاتا رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا آپ دس دنوں میں رب پتی بن جائیں گے اگر اتنا بڑا ہی آمیر مغل کے پاس کوئی علادین کا چراغ ہوتا تو اس کے گھر میں دوزار سولہ ستارہ میں پھر اس نے قبضے کیے کیا کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ون نیٹورک کا بھی کوئی بزنس نہیں ہے لاہور کے ایک بندے سے ٹریڈنگ ہاؤس بنایا گیا جو اس نے ایف ایم جو چکوال میں جو بھی ریڈیو سٹیشن قائم کیا وہاں پہ اس کا آفیس ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے گھر پہ دو چار دفعہ لوگ جا چکے ہیں لیکن اس دفعہ جو ون نیٹورک کے نام سے امیر حسین اور آمیر مغل فراد کر رہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان نصربازوں کی باتوں میں مت آئیں کیونکہ یہ تھالی کے ایک ہی وہ اسے کیا کہتے ہیں ایک ایگزیمپل بنی یا میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تو یہ کان ادھر سے پکڑیں یا کان ادھر سے پکڑیں فراڈ فراڈ ہی ہوتا ہے اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان تاہر منصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ